کواری حاملہ ہوگی ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت عشائی نبی کا صحیفہ اس کا سات باپ اس کی دس سے چودہ آیات تک اس وقت پھر خداون نے آغاز سے کلام کر کے کہا کہ خداون اپنے خدا سے ایسا کوئی نشان مانگ یا تو نیچے گھڑے میں یا اوپر بلندی میں آغاز نے کہا میں نہیں مانگوں گا اور خداون کو نہیں آزماؤں گا تب اس نے کہا اے دعوت کے گھرانے اب سنو کیا تمہارے نزدیک یہ چھوٹی بات ہے کہ تم آدمیوں کو بے زار کرتے ہو یہاں تک کہ تم میرے خدا کو بھی بے زار کروگے اس لیے خداون خود تم کو نشان دے گا دیکھو کواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو جماعتی جواب خداون کو داخل ہونے دو وہ جلال کا بادشاہ ہے زمین اور اس کی معموری خداون کی ہے جہان اور اس کے باشندے بھی کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور دریاؤں پر اسے قائم کیا جماعتی جواب خداون کو داخل ہونے دو وہ جلال کا بادشاہ ہے خداون کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے جو بطولت چیزوں پر اپنی جی نہیں لگاتا جماعتی جواب خداون کو داخل ہونے دو وہ جلال کا بادشاہ ہے وہ خداون کی طرف سے برکت اور اپنے مخلص خدا کی طرف سے عجر پائے گا یہ ان کی پشت ہے جو اس سے طلب ہے اور یاکوب کے خدا کے دیدار کے خواں ہے جماعتی جواب خداون کو داخل ہونے دو وہ جلال کا بادشاہ ہے موسیقی موسیقی